میراس کھڑپ کرنے کا انجام دنیا میں کیا ہوتا ہے آپ بھائی کے حیثیت سے ہیں باپ کا انتقال ہو گیا آپ کی کچھ بہنیں ہیں آپ نے پوری پراپرٹی دوا کر رکھ لی بہن کو ایک انچ نہیں دیا ایک روپیہ نہیں دیا کچھ نہیں دیا اس کا بھیانک انجام دنیا میں کیا ہو سکتا ہے دنیا میں یہ ہے اس کا بھیانک اور برا انجام کہ ایسا انسان حرام خور ہے اور حرام خور کی دعائیں قبول نہیں ہوتی صحیح مسلم کتاب الزکا باب قبول صدق من القصد التحجیب لمبی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر ذکر کے اور ٹکڑا میں پڑھتا ہوں کہ رجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہی لسما یقول یارب یارب ومچعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغضی بالحرام فعن نا استجاب لذالک ایک انسان لمبی سفرتیں کرتا ہے لمبی سفرتیں کرنے کی وجہ سے سر کے بال بکھرے گئیتے ہیں اور جسم پہ گرد و غبار ہوتے ہیں اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے یارب یارب اے میرے رب اے میرے رب اپنی حاجات کو اپنی ضروریات کو اپنی مسائل کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے دعائیں کرتا ہے لیکن معاملہ کیا ہے مچعمہ حرام جو کھانا میدے کے اندر گیا حرام فمائی کا ہے مشربہ حرام جو پانی پیا جو جوس پیا جو کوڑرین پیا یہ سب حرام کا ہے وَمَلْ بَسَهُ حَرَام برانڈڈ کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں جو کپڑا زیبتن کیے ہوئے ہیں یہ بھی حرام کمائی کا ہے وَغُذِّعَ بِالْحَرَام حرام ہی طریقے سے اس کی پرویس ہوئی ہے فَأَنَّا اِسْتَجَابُ لِذَالِكَ ایسے انسان کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے تو آپ اندھا لگائیے کہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے حرمہ نصیبی انسان کے لیے ہے کہ انسان بہن کو اس کی میراث سے محروم کر دے اور اس پراپٹی اور جائدات پر پورے طرح سے قبضہ جمع لے اور یہ ہے کہ جب یہ حرام خوری ہے اس لیے کہ آپ نے اپنی بہن کو اس کی جائدات سے جو میراث میں حصہ تھا اس سے محروم کر دیا تو یہ حرام خوری ہے اور حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے دنیا کے اندر اس کا سب سے بلا نقصان ہے افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے اور سماج میں لوگ اس کو ظلم نہیں سمجھتے ہیں اور اس کو زیادتی نہیں سمجھتے ہیں اور نہ اس کو حرام سمجھتے ہیں ہاں یہ ہے کہ ایک پڑوسی ہے جو دوسرے پڑوسی کو ستا رہا ہے کسی طریقے سے کچھ لیندین ہے اس کی زمین پہ کچھ قبضہ کر رہا ہے اس کی بھی دکان ہے اس کی بھی دکان ہے اس کا اوپن پلات ہے اس کا اوپن پلات ہے ایک آتھ فٹ اگر آگے پیچھے ہوا تو پنچائد بیٹھ جاتی ہے دس لوگوں گٹھا کیا جاتا ہے دو تجارت میں شریک ہیں لیندین میں کچھ آگے پیچھے ہوا اس کے لیے ہم پنچائد بٹھا دیتے ہیں دس لوگوں کو بھائی ہم نے ان کو اتنا دیا تھا یعنی ایک دوسرے کے ساتھ لیندین میں جب کچھ معاملہ فستا ہے تو ہم دس لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں لوگ بیٹھتے ہیں آ کر کے نہیں بھائی تم نے ذاتی کیوں کی ایسا کہا تھا تو ایسا کیوں کر رہے ہو یہ ذاتی ہے آپ کو دینا پڑے گا آپ کو ایسا کرنا پڑے گا دس لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں ٹوٹنا چاہیے مظلوم کی مدد کرنی چاہیے لیکن ان بہیمانوں سے پوچھو جو منصف بن کے بیٹھے ہوئے ہیں جو انصاف دلانے کے لئے آئے ہوئے ہیں کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی بہن کا حصہ دیا باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور باپ نے جو پرابٹی چھوڑ کے گئے ہیں بہن کا حصہ دیا اکثر و بیشتر کا جواب ہوگا کہ سب نیچے نہیں دیے تو یہ ظلم نہیں ہے اس کو ظلم کیوں نہیں سمجھتے ہو یہ بھی ظلم ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام انسان جس کی پرابٹی انسان ہڑپ کر لے اور ایک انسان جو اپنی بہن کا ظلم دونوں ہے لیکن یہ کبھی ہی ظلم ہے اس لئے کہ جس ماں کے پیٹھ سے آپ پیدا ہوئے ہو اسی ماں کے پیٹھ سے وہ بیٹی بہن بھی پیدا ہوئی ہے تو کیسے آپ کا ضمیر گوارہ کرتا ہے کہ آپ اس کو جہدہ سے محروم کر دو اور اس طریقے سے حرام پھوری کرتے رہو تو میراس ہڑپ کرنے کا دنیوی نقصان یہ ہے کہ ایسے انسان کی دعا پبولنی ہوتی ہے